اقوام متحدہ میں جو آج کل جنرل اسیمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ویسے تو بہت سارے جنرون پرابلم ہیں دنیا کے اندر لیکن زیادہ تر لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں بلکہ مزید پرابلم کر رہے ہیں جس طرح ایران کا یونیٹس سٹیٹ کا اسرائیل کا سعودی عرب کا جو کانفلیکٹ اس وقت چل رہا ہے یہ ایک اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشر کے اندر ہیں اسی طرح کشمیر میں آج تقریباً پچپن دن ہو گئے ہیں انہوں نے اوکوپائٹ کیا ہوا ہے تقریباً نائن ملین لوگ اس وقت جو ہیں وہ بچارے تکلیف کے اندر ہیں اور انڈیا یونیٹی نیشن کی بات نہیں مانگ رہا اسی طرح پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ چیز ہائلائٹ کر سکے لیکن ایک چیز میں کہوں گا کیونکہ یہ ساری جتنی وار ہے اس کے اندر نہ تو یہ مذہب کی وار ہے نہ یہ کلر کی وار ہے یہ سب ٹریٹ کی وار ہے اور یقین مانے کہ اینڈ آف تا ڈے پارٹ آف سولوشن کوئی نہیں بننا چاہتا اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ پروپلم ہو جنگ ہو ان جنگوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں تو ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں کل میں ٹوٹر پہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہے اس کا کوئی اینڈ آف تا ڈے دی ڈیرز مو ریزلٹ کیونکہ یہ سب اور یہ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے چائنہ والا یا کشمیر کا ہو رہا ہے کہیں پہ بھی کوئی پارٹ آف سولوشن کی بات نہیں کرتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی ان بہرانوں سے نکلیں تو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فائننشلی سٹیبل کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو سکلز اور ایڈوکیشن دینی پڑے گی اس کے بعد ہم لوگ پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے ستر سال سے جو ہم گرانٹوں پہ یا جو کرد لے رہے ہیں ورلڈ بینک سے ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے ملک کو بنانا ہے ملک میں ایسے ریسورسز قائم کرنے ہیں کہ ان لوگوں کو ملک کے اندر جابیں ملیں اور میرا خیال ہے اسی طرح ہر ملک کو یہی چاہیے تکہ ہاتھ پھیلانے سے چیزیں نہیں آتی بلکہ خود محنت کر کے کام کرنے سے جو عزت ملتی ہے اور جس وقت آپ اس قابل ہوں گے آپ یقین میں دنیا کا ہر فورم آپ کی بات سنے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا سوچیں ذرا